دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور ٹرمپ کے لیے یہ کلین سویٹ ہے انہوں نے نہ صرف صدارتی انتخابات جیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی پارٹی سینٹ بھی جیت چکی ہے اور لگتا یہ ہے کہ وہ ہاؤس او ریپریزنٹیوز بھی جیت جائے گی تو اس سے تو ٹرمپ کے پاس انپریسیڈنٹڈ پار آئے گا بہت ہی ایک طاقتوار پاکفل پریزنٹ بنے گا اب وہ کس قسم کی پولیسیز اختیار کرتا ہے ہمیں اس کا تو انتظار کرنا پڑے گا لیکن ابھی تو چند مہینوں بعد ہی وہ صدر بنے گا امریکی صدر اناگریٹ ہوتا ہے جنوری میں جا کے آرموست تین مہینے ہیں ابھی ان تین مہینوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا پرائیورٹیز وہ لے آؤٹ کرتے ہیں لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے ظاہر ہے دنیا میں خدشات بھی پیدا ہو چکے ہیں اور پائے جاتے ہیں اس لیے کہ خدشات اس حوالے سے کہ یہ ایک بہت ہی انپریڈکٹبل لیڈر ہے یہ ایک بہت ہی انپلسیو لیڈر ہے اس کی پہلی ٹرم نہیں ہمیں دکھا دیا کہ اس نے کس حد تک دنیا میں اتنی ڈسرکشن پھیلائی اپنی انپریڈکٹبلیٹی سے اور پھر چین کے ساتھ جو کانفرنٹیشن اس نے زیادہ انٹینس کی تو اس حوالے سے بھی ہمیں اب دیکھنا ہے کہ کیا اس کی پرائیورٹیز اپنی پہلی ٹرم کی طرح ہوں گی یا تھوڑی بہت مختلف ہوں گی اچھا ملیہ صاحبہ ٹرم نے بڑی سٹرونگ مہم چلائی انہوں نے با رہا یہ ذکر کیا کہ انفلیشن کا خاتمہ کیا جائے گا چونکہ امریکیوں کی پہلی پرائیورٹی بھی یہ ہی ہونے چاہیے انفلیشن کے خاتمے تو جو انہوں نے نعرہ لگایا وہ حقیقی طور پر اقتدار میں آنے کے بعد اس پر عمل ہو سکے گا مہنگائی میں کمی آ سکے گی آپ کا پوائنٹ آف یو کیا ہے اس پر یہ تو بڑا مشکل ہے کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکے گا یہ تو امریکہ میں بھی کوئی نہیں بتا سکے گا کہ وہ کونسی پولیسیز لے کے آئیں گے اور اس کا اثر کیا ہوگا اس طرح کی پیش گوئی تو اس وقت ناممکن ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جس پلیٹ فارم پہ وہ لگتا ہے الیکشن جیتے ہیں وہ انٹی امیگریشن پلیٹ فارم تھا انفریشن ایکنومک سیچوئیشن کی بھی انہوں نے بات ضرور کی مگر زیادہ زور انہوں نے اپنی انٹی امیگریشن سٹینڈ کھو دی اور انٹی امیگریشن اپوزیشن کو جو سکے لے کے آئے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا وہ نئی رسٹرکشنز نئی بندشیں امپوس کرتے ہیں کیا پڑتا ہے ایکنومک پرس پر کوئی خاص پلان تو انہوں نے نہیں پیش کیا یہ تو ہر کینڈیٹ بھر میں جب بھی انہوں نے ہی الیکشن ہوتا ہے تو ہر کینڈیٹ یہی کہتے ہیں ہم تو کیمتیں کریں گے کوئی کینڈیٹ تو نہیں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں کیمتیں بڑھاؤں گا تو یہ تو دونوں کینڈیٹس نے کہا کہ ہمیں ایکنومک سیچوئیشن کو ایڈریس کریں گے لیکن ہمیں تو چیسٹ امتحان تو اصل ہوتا ہے نا پالیسیز کے حوالے سے بلکل تو وہ پالیسیز تبھی تک سامنے نہیں آئیں بلکل ایسی ہے لیکن مدیحال عوضی صاحبہ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنی کیمپینز میں جنگوں کے خاتمے کی بات کی پھر اگر ہم اسرائیل اور پلیسٹائن والا ایشو کو لے لے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کیے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کیونکہ وہ صدر کا عہدہ سنبھالیں گے تو یہ ان چیزوں کو خاتمہ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں ہمیں امن نظر آئے گا اب ٹرمپ کے آنے سے یہ سوچنا کہ امن اگدم اگدم سے آ جائے گا یہ تو میرا خیال ہے بہت ہی درست بات نہیں ہے الیکشن کیمپین میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کینڈیڈیٹس کی چیز کریں اور میں اپنا میرا خیال یہ ہے کہ ان کی ترجیح ہاتھ میں یوکرین کی جنگ بند کرانا شاید زیادہ امپورٹنٹ ہوگا ان کے لیے جہاں تک میڈلیس کا تعلق ہے ان کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں نیٹن یاہو وہ پائیڈن سے بھی زیادہ پرو اسرائیل ہے اور جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں جنگ بند کرنے کی افصادی پیدا ہوتا ہے ان ٹرمز پہ وہ جنگ بند کروائیں گے اسرائیل کے ٹرمز پہ ان ٹرمز پہ تو یہ بھی جس طرح سے ملیہ صاحب آپ بتا رہی ہیں اگر یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو انتخابی نعرے ہیں اس کے برقس اگر اقتدار میں آ کر ہوتا ہے اور جو پیلسٹائن اور اسرائیل کی جنگ اگر خاتمہ نہیں ہوتا اور اسرائیل کو فل سپورٹ اگر ٹرم کی دوبارہ سے مل جاتی ہے جیسے کہ جو بائیڈن کی تھی تو جن لوگوں نے جن مسلمانوں نے اس بنیاد پر ووٹ دیا ہے وہ تو پھر سڑکوں پر آ جائیں گے اقتدار میں آنے کے بعد کہ ہم نے تو آپ کو اس بنیاد پر ووٹ دیا تو آپ جنگ بند کروائیں دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور ٹرم کے لیے یہ کلین سویٹ ہے انہوں نے نہ صرف صدارتی انتخابات جیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی پارٹی سینٹ بھی جیت چکی ہے اور لگتا یہ ہے کہ وہ ہاؤس او ریپریزنٹیٹیوز بھی جیت جائے گی تو اس سے تو ٹرم کے پاس انپریسیڈنٹڈ پار آئے گا بہت ہی ایک طاقتوار پارفل پریزنٹ بنے گا اب وہ کس قسم کی پولیسیز اختیار کرتا ہے ہمیں اس کا تو انتظار کرنا پڑے گا لیکن ابھی تو چند مہینوں بعد ہی وہ صدر بنے گا امریکی صدر اناگریٹ ہوتا ہے جنوری میں جا کے آرموست تین مہینے ہیں ابھی ان تین مہینوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا پرائیورٹیز وہ لے آؤٹ کرتے ہیں لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے دنیا میں خدشات بھی پیدا پیدا ہو چکے ہیں اور پاہ جاتے ہیں اس لیے کے خدشات اس حوالے سے کہ یہ ایک بہت ہی انپریڈکٹبل لیڈر ہے یہ ایک بہت ہی انپلسیو لیڈر ہے اس کی پہلی ٹرم نہیں ہم نے دکھا دیا کہ اس نے کس حد تک دنیا میں اتنی ڈسرکشن پھیلائی اپنی انپریڈکٹبلیٹی سے اور پھر چین کے ساتھ جو کانفرنٹیشن اس نے زیادہ انٹینس کی تو اس حوالے سے بھی ہمیں اب دیکھنا ہے کہ کیا اس کی پہلی ٹرم کی طرح ہوں گی یا تھوڑی بہت مختلف ہوں گی اچھا ملیہ صاحبہ ٹرم نے بڑی سٹرونگ مہم چلائی انہوں نے با رہا یہ ذکر کیا کہ انفلیشن کا خاتمہ کیا جائے گا چونکہ امریکیوں کی پہلی پرائیورٹی بھی یہ ہی ہونے چاہیے انفلیشن کے خاتمے تو جو انہوں نے نعرہ لگایا وہ حقیقی طور پر اقتدار میں آنے کے بعد اس پر عمل ہو سکے گا مہنگائی میں کمی آ سکے گی آپ کا پوائنٹ آف یو کیا اس پر؟ یہ تو بڑا مشکل ہے کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکے گا یہ تو امریکہ میں بھی کوئی نہیں بتا سکے گا کہ وہ کونسی پولیسیز لے کے آئیں گے اور اس کا اثر کیا ہوگا اس طرح کی پیش گوئی تو اس وقت ناممکن ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جس پلیٹ فارم پہ وہ لگتا الیکشن جیتے ہیں وہ انٹی امیگریشن پلیٹ فارم تھا انفلیشن ایکنومک سیچوئیشن کی بھی انہوں نے بات ضرور کی مگر زیادہ زور انہوں نے اپنی انٹی امیگریشن سٹینڈ کھو دی اور انٹی امیگریشن اپوزیشن کو جو سکے لے کے آئے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا وہ نئی رسٹرکشنز نئی بندشیں امپوس کرتے ہیں تا کیا پڑتا ہے ایکنومک پلان تو انہوں نے نہیں پیش کیا یہ تو ہر کینڈیٹ بھر میں جب بھی ایلیکشن ہوتا ہے تو ہر کینڈیٹ یہی کہتے ہیں ہم تو قیمتیں کریں گے کوئی کینڈیٹ تو نہیں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں قیمتیں بڑھاؤں گا تو یہ تو دونوں کینڈیٹ نے کہا کہ ہم ایکنومک سیچوئیشن کو ایڈریس کریں گے لیکن ہمیں تو ٹیسٹ اصل میں امتحان تو اصل ہوتا ہے نا پالیسیز کے حوالے سے بلکل تو وہ پالیسیز تبھی تک سامنے نہیں آئیں بلکل ایسی ہے لیکن مدیحال عودی صاحبہ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنی کیمپینز میں جنگوں کے خاتمے کی بات کی پھر اگر ہم اسرائیل اور پالیسٹائن والے ایشو کو لے لے اس کے اوپر پھر انہوں نے بات کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کیونکہ وہ صدر کا عہدہ سنبھالیں گے تو یہ ان چیزوں کو خاتمہ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں ہمیں امن نظر آئے گا اب ٹرم کے آنے سے یہ سوچنا کہ امن اگدم اگدم سے آ جائے گا یہ تو میرا خیال ہے بہت ہی درست بات نہیں ہے الیکشن کیمپین میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کینڈیڈیٹس کی چیز کریں اور اپنا میرا خیال یہ ہے کہ ان کی ترجیح ہاتھ میں یوکرین کی جنگ بن کرانا شاید زیادہ امپورٹنٹ ہوگا ان کے لیے جہاں تک میڈلی اس کا تعلق ہے ان کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں نیٹن یاہو کے وہ بائیڈن سے بھی زیادہ پرو اسرائیل ہے اور جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں جنگ بند کرنے کی اصابت پیدا ہوتا ہے ان ٹرمز پہ وہ جنگ بند کروائیں گے اسرائیل کے جنگ بند کروائیں گے اسرائیل کے جنگ بند کروائیں گے جس طرح سے ملیہ صاحب آپ بتا رہی ہیں اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو انتخابی نارے ہیں اس کے برقص اگر اقتدار میں آ کر ہوتا ہے اور جو پیلسٹائن اور اسرائیل کی جنگ اگر خاتمہ نہیں ہوتا اور اسرائیل کو فل سپورٹ اگر ٹرم کی دوبارہ سے مل جاتی ہے جیسے کہ جو بائیڈن کی تھی تو جن لوگوں نے جن مسلمانوں نے اس بنیاد پر ووٹ دیا ہے وہ تو پھر سڑکوں پر آ جائیں گے اقتدار میں آنے کے بعد کہ ہم نے تو آپ کو اس بنیاد پر ووٹ دیا تھا آپ جنگ بند کروائیں موسیقی